بسم اللہ الرحمن الرحیم شان رمضان دوزار چوبیس میں کائنات اس کے راز اس کا پھیلنا یہ سب کچھ ہمارے اطراف کیا ہو رہا ہے ناقابل یقین معلومات اس کے ساتھ ہم آپ کے قدمت میں حاضر ہیں مسلسل ایک بات عرض کر رہے ہیں کہ وہ ایک لفظ جو میں اور آپ دن میں انگلت مرتبہ کہتے تو ہیں کیا سمجھتے ہیں یا نہیں اور وہ لفظ ہے اللہ اکبر آئیے آج کا سلسلہ شروع کرتا ہے پھر کہوں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اب تک کی ساری معلومات آپ سے شیئر کر کے آپ کو حیران کر دیا ہے تو یہ آپ کو غلط لکھتا ہے بہت حیران کن باتیں ابھی آنی ہیں اگر پس مندر میں بھی جلا سکتے ہیں کل ہم نے اپنی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی وسیع اور اس حوالے سے کچھ حیرت انگیز باتیں عرض کی تھی جیسے کہ ایک سیارہ ہے کہ جس پر مسلسل مسلسل ہیروں کی بارش ہو رہی ہے سیارہ ہی ایسا ہے کہ جس پر مسلسل ہیروں کی بارش ہو رہی ہے یعنی کچھ اس طرز کا منظر ہوگا کچھ ایسا منظر ہوگا کہ جہاں ہر لمحہ ہیروں کی بارش ہو رہی ہے نیپٹیون ہے جس کا پورا فرش ہی ہیروں کا بن گیا اگر میری آواز بڑھا سکیں بھی بڑھا دی جائے گا اور ایک تو اس کے علامہ پلانیٹی پورے کا پورا ایسا ہے جو کہ ہے ہی پلانیٹ ڈائمنڈ یعنی اتنے ہیرے ہیں کہ اگر آج انسان کو اس تک رسائی ہو جائے اور پوری دنیا کے لوگوں میں وہ ہیرے تقسیم کر دی جائیں لوگ ختم ہو جائیں گے ہیرے ختم نہیں ہوں گے آواز بڑھا دی جو سو بچھلے قصائص کا خلاصہ یہ تھا نا کہ اللہ کتنا بڑا ہے آج یہ بھی سنیے گا کہ اس سب سے بڑا اگر یہ بیک گرونڈ بوئیس بھی میرے کانوں میں بڑھا سکیں آج یہ بھی سنیے گا کہ اس سب سے بڑا اللہ کا کلام نہیں میری آواز بہت بڑھ گئی ہے میری آواز کم کر کے مجھے بیک گرونڈ اگر بڑھا سکیں تو میں سمد نہیں پارا میں کیا گیا جی شکریہ کہ اللہ کتنا بڑا آپ کی خدمت مرس کیا اللہ کا کلام قرآن کریم کتنا بڑا ہے کتنا موجز آتی ہے کتنا موجز انبلیویبل حد تک موجز آتی ہے یہ دیکھئے گا اور جس طرح ہم اللہ اکبر کیلئے کہہ رہے تھے کہ ہم کہتو دیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں اسی طرح کیا کتاب اللہ کے لئے بھی یہی بات نہیں ہے کہ اگر ہم اتنی موجز آتی کتاب کو پڑھے بھی نہیں یا بس صرف پڑھتو لیں سمجھے ہی نہیں تو یہ زیادتی نہیں ہے حالانکہ قرآن تو وہ ہے کہ قرآن دین حق کا مکمل نساب ہے انسان کی ذہنیت کے لئے انقلاب ہے یہ صرف شاید ہی نہیں ہے حقیقت ہے یہ قرآن دین حق کا مکمل نساب ہے انسان کی ذہنیت کے لئے انقلاب ہے اللہ کی سب کتابیں بہت محترم سہی ساری کتابیں چاند تو یہ آفتاب ہے قرآن کی نعمتوں کو کوئی پا نہیں سکا اس کا جواب اب بھی کوئی لا نہیں سکا قرآن بے نظیر ہے اور بے مثال ہے قرآن خدا کا موجزہ لا زوال ہے تو خیر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چودہ سو سال قبل ہم نے بہت ساری چیز آپ کی خدمت مرض کی تھی ایک حیرت انگیز بات یہ ہے چودہ سو سال قبل قرآن نے آسمان میں موجود ایسٹرونومکل اوبجیکٹس کے ناموں پر پوری پوری صورتیں نازل کیے ہیں صورہ شمس صورہ قبر صورہ نجم صورہ بروج صورہ تارکھ یہ جو کہکشائیں ہم دیکھتے ہیں کہکشائیں دیکھنے میں بڑا حسین منظر پیش کرتی ہیں بہت ایک دلکش منظر ہوتا ہے قرآن کریم کی ایک آیت سنیے صورہ حجر میں ان کہکشاؤں کی گویا تعریف کرتے ہوئے کہا آیت کا ترجمہ ہے بے شک ہم ہی آسمانوں کو بروج بروج کئی مفسرین کے مطابق کہکشائیں ہم ہی آسمانوں بروج 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 یعنی کئی مفسرین کے مطابق کہکشائیں بنائی ہم نے اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو مزین اور حسین کر دیا ہے اگلے سوال کی در باتیں کہ یہ کائنات وجود میں آئی کیسے آج کا سوال یہ ہے یہ کائنات وجود میں آئی کیسے بڑا اہم سوال بھی ہے بہت دلچس سوال بھی ہے کہ ابھی تو یہ سب ہے جو کہ تم نے آپ کی خدمت مرض کیا اس سے پہلے کیا تھا جب یہ سب نہ تھا تب کیا تھا اور یہ سب کب بڑھنا شروع ہوا سائنس سائنس اس کا جواب دیتے ہوئے بگ بینگ تھیوری دیتی ہے بگ بینگ تھیوری یعنی کیا یہ بگ بینگ میں اپنی سمجھ کے لئے آسان الفاظ میں بیان کروں تو کہ ظاہر ہے میں کوئی سائنٹس نہیں ہوں لیکن اور سمپلیفائی کر لیں اگر کائنات کا آغاز کیسے ہوا سائنس اس کا جواب دیتے ہوئے بگ بینگ تھیوری دیتی ہے یعنی کیا یہ بگ بینگ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایک بڑے دھماکے کے بڑے دھماکے کے یعنی سائنس کے مطابق بگ بینگ وہ دھماکہ ہے جس کے نتیجے میں ایک کائنات وجود میں آگئی ہے اس نظریے کے مطابق کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے تمام مادہ ایک سوئی کے ہزارویں حصے کے برابر ایک چھوٹی سی جگہ پر قیت تھا ابھی جو اتنی بڑی کائنات جو پھیلتی جاری ہے پھیلتی جاری ہے یہ سارے کا سارا مادہ سائنس کے مطابق ایک سوئی کے یا بہت چھوٹے سے حصے میں گویا ایک نکتے کی طرح ایک چھوٹی سی جگہ پر قیت تھا یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ جب یہ مادہ ایک دھماکے سے پھٹا اور خلا میں پھیلنا شروع ہو گیا پھیلتا ہی چلا گیا پھیلتا ہی چلا گیا پھیلتا ہی چلا گیا سائنس یہ کہتی ہے اور اور یہ عمل کب ہوا سائنس کہتی ہے یہ عمل آج سے تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال پہلے ہوا تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال پہلے اب دارہ یہاں ایک لمحے کو رکھئے اور سائنس جس قتیجے پر پہنچی ہے کہ دنیا کائنات بنی کیسے کہ ایک نکتہ تھا وہ پھٹا اور پھر پھلتا چلا گیا پس یہ بات ذہن میں رکھئے گا جو میں الفاظ بار بار دو رہا ہوں نکتہ تھا پھٹا اور پھلتا چلا گیا اور کائنات اس طرح موجود میں آئی بگ بینگ ذرا اس کی اگر ایک گرافیکل ویڈیو کی صورت میں ریپریزنٹیشن بھی دیکھ سکیں کہ گویا یونیورس اس طریقے سے بنی آج سے تیرہ شہریہ آٹھ عرب سال بہل دیکھئے گا گویا ایک نکتہ اور پھر ایک زوردار دھماکی سے پھٹا اور اس کے بعد یہ پھیلتا چلا گیا اور اس طرح یہ کائنات موجود میں آئی یہ سن لیا آپ میں اب سنیے اور حیران ہو جائیے دنیا بھر کے شائنزان اس نتیجے پر کب پہنچے ہیں تقریبا آج سے سو سال پہلے اندازا آج سے سو سال پہلے اب سنیے اور حیران ہو جائیے کہ قرآن نے اپنی کتاب میں ہمیں چودہ سو سال پہلے کیا بتایا تھا کائنات کس طرح وجود میں آئی سائنس نے اس کے بارے میں سو سال پہلے بتایا ہم نے آپ کی خدمت میں تفسیر سے ارز کر دیا چودہ سو سال پہلے قرآن کریم نے اس متعلق کیا بتایا تھا آیت کا ترجمہ سنیے سور انبیاء ہے آیت نمبر تیس ہے اور ترجمہ کا ایک حصہ یہ ہے کہ بیان کیا کیا جن لوگوں نے کفر کیا بگ بینک کیوریز ہین میں رکھئے گا سو سال پہلے بتایا ہے سائنس سے کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھتے کہ سور انبیاء آیت نمبر تیس چودہ سو سال پہلے قرآن کریم کی الفاظ بگ بینک تیوری سو سال پہلے ہم نے زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے گویا ایک نکتے کی معنی جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کر دیا میں نے اس آیت کی تفصیل میں یہا تک پڑھا کہ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے اس میں دو الفاظ ہی سے مراد یہ ایک کا مطلب ہے کہ بلکل ہر چیز کو باہم پہلے ملی ہوئی ہو اور پھر ایک زوردار دھماکی سے وہ چیز پھٹ جائے تو چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے قرآن کریم بتا کر کہ بعض سے ختم نہیں ہوئی یہ کائنات اس طرح وجود میں تو آگئی اس کائنات کا خاتمہ کس طرح ہوگا اس بارے میں بھی سائنس اگرائے رکھتی ہے اس بارے میں بھی قرآن نے اگرائے دیا سائنس کی رائے کیا ہے اور قرآن کی رائے کیا ہے پیش کرتے آپ کی خدمت میں لیکن کل انشاء اللہ موسیقی